تو لوگوں کے روئیوں پر غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عزت مانگے آپ لوگوں سے عزت ایکسپیکٹ نہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے ہم سے خوش ہے تو دیفنیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا جب ایک نیک روح اس دنیا کو چھوڑتی ہے عالم ارواح کی طرف جاتی ہے یعنی برزخ کی طرف جاتی ہے سالی جب موت ہو جاتی ہے تو اسمان روتے ہیں جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت انبن ہو رہی ہوتی آپس میں میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک نہیں جا رہا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقویے میں مسئلہ ہے اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے ہیں اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے گارنٹی تم دے دو تو کم بولو کم کھاؤ کم سو تو دوسری جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا تیسری بات سوری کہ لوگ عزت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری عزت کون کرے گا اگر ہم دین کی طرف آ جائیں گے ہماری رسپیکٹ کھو جائے گی ہماری ویلیو نہیں رہے گی لوگ ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے تو یاد رکھیں کہ قریش مکہ سیم یہی کرٹیسزم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے لیکن اینڈ میں سب سے ادھا عزت والے ہمارے نبی تھے فتح مکہ کے موقع پر مافیا مانگی تھی ان لوگوں نے انہی لیڈرز نے آکے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے وہ کرٹیسائز کرتے تھے تنگ کرتے تھے ان کو کہتے تھے ناؤز بللہ ناؤز بللہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس کا تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا اس کے تو فالورز ہی سارے غریب ہیں سو رمیمبر دس بلکہ یہ میرا پرسنل اپنا ایکسپیرنس ہے کہ شروع میں لوگ شاید آپ کو اس طرح ویلکم نہ کریں جب آپ کوئی حق پہ چلنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے بٹ ویڈ دا پیسیج آف ٹائم وہی لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں جب وہ آپ میں سٹیڈ فاسٹنس دیکھیں گے جب وہ آپ میں کنسسٹنسی دیکھیں گے تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگیں گے اور کہتے ہیں نا کہ جب دشمن بھی آپ کو سٹیڈ فاسٹنس پہ دیکھتا ہے کنسسٹنسی پہ دیکھتا ہے وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے دشمن نہیں ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہماری فیملی والے وہ لوگ بس ہم سے ڈیفرنٹ ہیں اگر کوئی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے ایکسپٹ نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح ایکسپٹنس ہونی چاہیے اسپیشلی ریلیٹیوز میں تو غم کرنے کی کوئی بات نہیں تو کون ہے جو اس عزت کو روک سکتا ہے اور جب اللہ نے عزت نہیں دینی تو کون ہے جو آپ کو وہ عزت لا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ عزت دین کے عمل کرنے میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا ورث ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے آپ کی کیا ورث ہے اصل بات تو یہ ہے اللہ آپ کا منشن انجلز کو کرتا ہے اگر نہیں کرتا ہے اصل بات تو یہ ہے دنیا میں منشن ہو یا نہ ہو یہ تو ہو تو یہ اللہ کی دین ہے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ مینشن کر رہے نا نیک لوگوں کو میں آپ کو ایسی ایسی حدیث بتاتا ہوں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے صحیح حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب ایک نیک روح اس دنیا کو چھوڑتی ہے عالم ارواح کی طرف جاتی ہے برزخ کی طرف جاتی ہے جب موت ہو جاتی ہے تو آسمان آسمان روتے ہیں آسمان کس لئے روتے ہیں کہ ایک بہت نیک روح جو ہے وہ دنیا سے جاری ہے اور بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جہاں جہاں زمین پہ ایک شخص نے سجدہ کیا ہوتا ہے تو جب اس کی وفات ہوتی تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے cry it cries سوچے ورد کیا ہے اللہ کے عبادت گزار بندے کی جو ورشپ کرتا ہے اللہ کا کہ زمین اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور آسمان اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے روائیوں پہ غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے عزت مانگے آپ لوگوں سے عزت ایکسپیکٹ نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم سے راضی ہے ہم سے خوش ہے تو دیفنیٹلی اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا اور دین اگین ہر کوئی خوش نہیں ہوتا ہمارے نبی جیسے پرفیکٹ انسان تمام لوگوں خوش نہیں کر سکے تو ہم جو ہیں اتنے پرفیکٹ ہیں ہمیں بہت زیادہ غلطیاں بھی ہیں بڑا کچھ ہے سو آبیسلی سوری میں دیکھ لوں ساتھ ساتھ نیچے جی تو دیفنیٹلی ہم میں چونکہ مسٹیکس بھی ہیں تو ہاو کینوی ایکسپیکٹ کہ ہم سے ہر بندہ خوش ہو جائے گا تو یہ جو میں نے پہلا جو میرا پارٹ تھا لائف سیشن کا جس میں میں نے اب تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے سوسائیٹی کا ڈسکس کیا کہ ہماری سوسائیٹی زینکیوس ہر گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں بے سکونی چل رہی ہے بچے ماں باپ سے خفا ہیں ماں باپ بچوں سے خفا ہیں ماں باپ کو سمجھ نہیں آرہی بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے لوگ ترہاں ترہاں کی اڈکشنز کا شکار ہو چکے ہیں لوگ جو ہیں وہ سکون ان کی لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے ہیپنس ان کی لائف سے ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں سے سٹریس منیج نہیں ہو رہا لوگوں سے ریلیشنشپس منیج نہیں ہو رہے کوئی رزق سے پریشان ہے کوئی ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے سائیکلوجیکل ڈسارڈرز کو فیس کر رہا ہے یہ اوورویو تھا ڈیورسز بڑھ رہی ہیں لوگوں سے رحم اٹھ رہا ہے پہلے لوگ رحم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بیٹھ جاتے ہیں اور تانے دینے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے مطلب اس سوسائٹی سے رحم اٹھتا جا رہا ہے یہ ایشوز ہیں then I told you کہ ڈپریشن کی جو causes ہیں two main causes number one fear number two grief اور religion کا وعدہ ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو میری وحی پہ چلے گا اس لائف سٹائل کو ڈاپٹ کرے گا وحی پہ چلنے سے مراد ہے اس لائف سٹائل کو ڈاپٹ کرے گا جو قرآن مجید نے ہمارے لئے پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی شکل میں اس کو نہ grief ہوگا he or she will not fall into grief nor fall into fear جب fear ختم ہو جائے گا تو اقبال کا وہ شیر ہے کہ یہ پور اب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیلگوں آسماء بے کے نارا پرندوں کی دنیا کا درویشم ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا اور پھر علامہ اقبال نہیں کہا کہ تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر so this is the outcome جب fear ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو وہ جیل میں بھی خوش رہتا ہے وہ جیل میں بھی اپنے purpose کو fulfill کرتا ہے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہی کتنا عرصہ but he was not fearful at all ان کو وہاں سکون تھا وہ وہاں پہ بھی اپنا purpose achieve کر رہے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر نے اور spirituality نے ان کا وہ خوف ختم کیا تھا جو ہم لوگوں کے خوف ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا کیا ہوگا کیسے ہوگا میرا future کیا ہے میرا scope ہے کہ نہیں ہے افلانی چیز کا رائیڈ اور حضن غم آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے غم غائب ہو جائے گا زندگی سے دین practice کرو گے تو غم ہی نہیں آئے گا بالکل آئے گا لیکن grief کی state یعنی کہ مستقل غم زدہ رہنا مستقل پریشان رہنا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چیز تم handle کر لوگے تمہیں سکینت ملے گی سکون ملے گا اگر تم پہ کوئی غم آتا بھی ہے تو تم composed رہو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے سبر کرو گے اور ultimately تمہیں اس کا reward ملنے والا ہے پھر ہم نے discuss کیا یہ تو main causes ہیں دو main causes پھر ہم نے smaller causes ذکر کی دیکھیں یا ہمیں risk کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو انسان depression میں چلا جاتا ہے relationship کی طرف سے پریشانی آ رہی لوگ handle نہیں ہو رہے میں آپ کو لوگوں کو handle کرنے کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے امام شافعی کا call ہے غالباً یا امام احمد بن حنبل کا ہے مجھے ابھی exact یاد نہیں لیکن ہمارے قبائر علماء میں سے یہ جو ہمارے امام تھے ان میں سے ہی کسی ایک کا call ہے انہوں نے کہا کہ جب میری بیوی مجھ سے خفا رہتی ہے اور ہماری بہت ان بن ہو رہی ہوتی آپس میں میں دیکھتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ relationship ٹھیک نہیں جا رہا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقویے میں مسئلہ ہے اللہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں جا رہے ہیں اس لیے یہ میرے سے خفا ہونے لگ گئی ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ میرے سے دور ہو رہی ہیں اللہ نے شاید اس کا دل جو ہے وہ موڑ دیا ہے تو اللہ رب العالمین سے اپنے affairs کو میں ٹھیک کرنوں تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ بالکل صحیح فلسفہ ہے جب جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ سے نراز ہونے لگ گئے خفا ہونے لگ گئے ہیں آپ کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں تو this is high time a reminder from اللہ کہ استغفار کرو بہت زیادہ جب تم استغفار کرو گے اللہ سے اپنے relationship کو best کرو گے قائم کرو گے تو why not اللہ لوگوں کے دل کیوں نہیں تبدیل کرے گا تمہارے لئے تقویے کا ایک الگی روب ہوتا ہے یقین کیجئے لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگیں گے لقمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے لقمان علیہ السلام کون تھے لقمان علیہ السلام ظاہر ہے he was a black حبشی جنہیں کہا جاتا ہے موٹے موٹے ان کے ہونڈ تھے ظاہر ہے کہ ان میں وہ کیرزما وہ شکل و صورت نہیں تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام پہ پوری صورت جو ہے وہ نازل کی صورہ لقمان اوکے اس کا نام صورہ لقمان ہے اور وہ نبی بھی نہیں تھے کیوں اللہ نے ان کو کوٹ کیا ان کو پریز کیا کیونکہ لقمان علیہ السلام was a worthy person لقمان علیہ السلام نے اپنی ورث کیسے بنائی لقمان علیہ السلام کی ورث اسی طرح بنی کہ ان کی جو عادات تھیں کم کھانا کم سونا کم پینا گفتگو جو بندہ کم کرے گا تو اس کے چاسر کھام ہے کہ وہ کسی پرابلم میں پھسے گا زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے جوہد گارنٹی تم دے دو ایک زبان کی ایک شرم گاہ کی تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تو کم بولو کم کھاؤ کم سو یہ چیزیں انسان کو وائز بناتی ہیں وزدم لے کے آتی ہیں انسان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو لی یوز کرتا ہے ظاہر ہے جب انسان کم کھائیں گا اس کا ذہن زیادہ کام کرنا شروع ہوگا جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا ذہن ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے اسی طرح انسان جب زورت سے زیادہ بولتا ہے تو وہ بہت سی ایسی باتیں بول جاتا ہے اسپیشلی غصے میں اپنے غصے پر قابو رکھیں خدا کے لئے غصے پر قابو رکھیں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ مسینجر ایڈوائز می اللہ مسینجر صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دونڈ بی انگری پھر کہتا ہے ایڈوائز می اللہ مسینجر صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دونڈ بی انگری پھر کہتا ہے ایڈوائز می اللہ's مسینجر صلی اللہ علیہ وسلم سے don't be angry